بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو مقزوم سے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو امیہ مقزومی مکہ کے سروت مند افراد میں سے تھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالسل مقزومی سے ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اوائل اسلام ہی میں اپنے شہر کی ہمراہ امان لائیں اور حجرت حبشہ میں ان کا ساتھ دیا حجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزو احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بیجا چنانچہ چار حجری میں آپ حرم نبوی میں داخل ہوئیں نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ستاون سال اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھبیس سال تھی ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برہ اور کنیت ام الحکم ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جہش بن رباب اور والدہ امیمہ تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بھابیاں ام حبیبہ بنت ابی صفیان اور زینب بنت خزیمہ بھی ازواج متحرہ میں شامل تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا نکاح کے وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 35 یا 36 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 یا 69 سال تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بن مستلق کے سردار حارس بن عبی زرار کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافع بن صفوان سے ہوئی جو مسلمانوں اور بنی مستلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کنیز بنا لی گئی اسیری کو دوران حضرت جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کی درخواست کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکم ادا کر دی اور آپ کو نکاح کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی چنانچہ شبان چھے ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ پچیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آگئیں نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پچاس ہجری میں ہوا ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام زینب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو نزیر کے سردار حی بن اقتب کی بیٹی اور قریضہ کے رئیس کی نواسی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی مشکم القرضی سے ہوئی اس سے طلاق کے بعد کنایا اب الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا حضرت سفیہ جنگ میں گرتفتار ہو کے آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ازاد کر کے ان سے نکاح کیا نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 69 اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17 سال تھی آپ کا ویسال پچاس ہجری میں ہوا ام المومنین حضرت سیدہ ماریہ قبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مکوکس نے باندی کے طور پر ماریہ بنت شامون قبتیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا مگر چھے ہجری میں آپ نے ان سے نکاح کر لیا نکاح کے وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 69 سال کے تھے سیدہ ماریہ قبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آقا علیہ السلام کے صحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسال سولہ ہجری میں ہوا ام المومنین حضرت سیدہ ممونہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بر رہ تھا آپ کے والد کا نام حارس بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی مسود بن عمرو سے ہوئی الہدگی کے بعد ابو رحم بن عبدالغرہ کے نکاح میں آئیں ساتھ ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقدے نکاح میں آئیں نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ستائیس سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سٹا ساٹھ برس تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسال اکاون ہجری میں ہوا امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر